ہیلو نمسکار دوستہ ہمارے چینل میں آپ کا سب کا سواگت ہے تو آج ہم بات کرنے والے آئی پیل کے سیکنڈ ڈے کے اوپشن پر تو آج بہت کھلاڑیوں کی قسمت بہت خراب رہی ہے جس میں سے ایک بہت اچھے کپتان بھی رہ چکے اور بہت اچھی اوپننگ بھی کر چکے بہت میڈل آرڈر میں بھی کھین چکے بہت اچھے کھلاڑی بھائی مینک اگر وال جن کی عمر تیتی سال ہے تو بھائی آج وہ رہ گئے انسولڈ لکی لی ان کی قسمت بہت خراب تی جو رہ گئے انسولڈ مینک اگر وال نے آئی پیل میں میچ کھلے ایک سو ستائیس چھبی سو اکسٹھ رن بنا چکے بائیس کا ایوریج ہے ایک سو تیتیس کی سٹرائک ریٹ ہے گائی جو وہ پنجاب کی دو سال کپتانی بھی کر چکے ہیں اور پھر دو سال سوری 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 ایک سال پنجاب کی کپتانی کر چکے ہیں اور وہ دو سال ہیدر آباد میں کھل چکے ہیں تو گائی جو ان کو دو سال سوری ایک سال ہیدر آباد میں اپننگ کے لیے ان کو موقع ملاتا تو ہیدر آباد میں بھی بھی فلوپ رہی بہت بری طریقے سے پھر دو سال سو اس کے آئی پیل میں تو انہوں کو ایک دو موقع ملات جن میں سے کچھ خاص کر نہیں پاہے پھر گائی جو سال بائیس میں رہی ان کی کپتانی تو کپتانی بھی فلوپ رہی اور غبر کے ساتھ اوپننگ کرتے تھے تو اوپننگ بھی فلوپ رہی تو انہوں نے پنجاب پنج سوری پنجاب نے ان کو دو جار تیس میں نکال دیا دو جار تیس میں ان کو لیا ہیدر آباد میں اور ہیدر آباد میں بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو آج خسمت ان کی ہن سون رہے گی تو گائی وہ بھی آئی پیل دو جار پچیس میں نہیں کھلتے ہوئے ملیں گے مہنگ کا گرال جنہوں نے ٹیسٹ میں انڈیا کے لیے بہت اچھا کیا پر ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی کی بہت الگ رہ جاتی ہے تو گائی میں دعا کرتا ہوں کہ دو جار پچیس کے آئی پیل میگا اپسن میں ان کو خرید لیا جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے چینل کو لائک کرنا شیئر کرنا سکسٹرائب کرنا کمنٹ کر کے انہیں بھولا ٹھیک ہے